موسیقی ناظرین السلام علیکم پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے ہمارا پچھلا پروگرام تھا جس کا ٹاپک تھا تصور قیامت اور علامات قیامت ہم نے پچھلے پروگرام میں قیامت کے تصور کے بارے میں الہامی مذاہب کیا کہتے ہیں اور صوفیانہ مذاہب کیا کہتے ہیں ان پر گفتگو کی تھی اور پھر علامات قیامت کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود جو واحد علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج اس پر گفتگو کی تھی ہم اپنے پروگرام میں آج احادیث مبارکہ کی نشانیوں میں گفتگو کریں گے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم جعوید صاحب جعوید صاحب پہلے میں چاہوں گا ہمارے ان ناظرین کے لیے کہ ظاہر ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوسرے اپیسوڈ میں تو وہ ناظرین جو آج کنیکٹ ہوئے ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں جو ہم نے گفتگو کی تھی اگر آپ اس کا مختصر خلاصہ بیان کر سکیں ہم نے پہلے یہ بات بازے کی تھی کہ قیامت کیا ہے اس کا کیا تصور ہے اس کی ضرورت کہاں پیدا ہوتی ہے عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس دنیا میں اصل میں مذہبی روایتیں دو ہی ہیں ایک روایت الہامی مذہب کی ہے یہی روایت ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ یہ الاسلام ہے یعنی اللہ کا دین ہے اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے اس دین میں قیامت کی منادی کی گئی ہے تمام پیغمبر اسی لیے آئے ہیں وہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے ایک دن ختم ہو جانی ہے ان زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبیل کر دینا ہے اس کے بعد انسانوں کو پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے اور اس لحاظ سے گویا قیامت کا تصور اپنی اس اصل کے ساتھ اس انبیاء علیہ السلام کے دینی میں ہے یا الہامی مذہب میں آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اب مختلف نام اختیار کر چکے ہیں اور یہ نام یہودیت نصرانیت یہ در حقیقت لوگوں کے دیئے ہوئے نام ہیں اللہ تعالی نے تو اعلان کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین تھا تو یہ جو اسلام ہے اس میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے پھر ہم نے یہ بتایا کہ صوفیانہ مذہب کا اپنا تصور ہے ان کے ہاں چونکہ بہت الوجود کا نظریہ ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات خالق کائنات کا یا ذات بہت کا یا ذات خالص کا جسدی ظہور ہے تو اس لحاظ سے وہاں رجوع کا تصور ہے وہاں ایک چیز جو امتداد میں آگئی ہے جو پھیل گئی ہے جو ظہور حاصل کر رہی ہے جو منیفیسٹ ہو گئی ہے اس کو سمٹ کر اصل نکتے پر واپس چلے جانا ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا سائنس دان بھی اس امکان کو بیان کرتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا ہے تو اس کے بعد کائنات پھیلتی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سمٹ نہیں شروع ہو جائے تو کم ویش اسی طرح کا تصور ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب پیش کرتے ہیں کہ گویا ایک نویت کا امتداد ہوا ہے جس کے وہ تنزلات بیان کرتے ہیں یعنی یہ بتاتے ہیں کہ ذات بہت ذات خالص کس طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس جستی ظہور کی صورت اختیار کر گئی ہے یہاں اصل میں حقیقت میں کوئی تعدد نہیں ہے خدا کوئی جس کو آپ پرسنل گوڈ کہتے ہیں یعنی کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ کائنات ہی دوسرے لفظوں میں کہیے تو خدا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تصور بھی مختلف ان کے ہاں اس کے نتائج بھی بلکل مختلف نکلتے ہیں اپنی کلاسیکی صورت میں وہ اس طریقے سے بات کو بیان کرتے ہیں سوفیانہ مذاہب تو الہامی مذاہب میں یا اسلام میں جس کا ایک ہی نام ہے قیامت کا تصور پیش کیا گیا ہے دنیا ختم ہو جائے گی اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آئی ختم ہونے کے بارے میں بھی ہم نے یہ واضح کیا کہ یہ جو کچھ بھی مادہ آپ کو بکھرا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ اتنے بڑے پیوانے کو پر سیارے اور ستارے موجود ہیں بڑی بڑی کہکشانیں گیلیکسیز موجود ہیں ان میں زندگی کے سراغ نہیں ملتا ملنا بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اصول پر یہ سب کچھ بنایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس آنے والی دنیا کے لیے میٹیریل ہے مسالہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخش دیا ہے اب اسی کو وہ سمیٹے گا اور سمیٹ کر یومت تبدلالعرض و غیران عرضیم السماوات ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دے گا تو یہ ہم نے بتایا پھر آپ نے جب علامات کے بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں ایک ہی علامت بیان ہوئی ہے اور وہ علامت ہے یاجوج و ماجوج کا خروج وہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی علامت نمودار ہوئی مثال کے طور پر ایک واقعہ ہوا آپ اس کی طرف توجہ دلائیں گے یہ تو وہ چیز ہے جو دنیا کے افق پر چھا گئی ہے یعنی دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک خاص وقت میں آ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہام اور سام کی نسلیں اپنا اپنا دور پورا کر چکی ہیں اور یہ یافس کی اولاد ہے آپ اور خاص طور پر یاجوج و ماجوج یعنی یافس کی اولاد میں سے جن کو زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے باقی اقوام بھی ہیں دنیا میں موجود ہیں یہ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سامی نسلوں کے اقتدار کا سورج جس دن غروب ہو گیا جس دن اب باسیوں کی حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد در حقیقت اسمانی ترک یہ بھی کون ہے گاؤگ میں گاؤگ اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے تو ہمیں اس کا تصور نہیں آتا غراحال ہے کہ دنیا میں اصل میں اب یافتی کی اولاد حکومت کر رہی ہے اور وہ آسٹیلیا میں وہی ہیں امریکہ میں وہی ہیں کینیڈا میں وہی ہیں یورپ میں وہی ہیں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں وہی ہیں چائنا میں وہی ہیں دنیا میں بہت بڑی چین میں وہی ہیں روس میں وہی ہیں چین اور روس یہ تو ان کا اصل وطن ہے اور اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل میں ذکر ہے اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو بات قرآن نے کہی ہے اسی کی تفصیل یوہنہ عارف کے مقاشفے میں آپ کو بائبل میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے اب چونکہ قرآن مجید نے صرف اور صرف ایک ہی نشانی بیان کی ہے اس کا مطلب یہ نشانی کوئی بہت بڑی نشانی ہوگی اور بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ جس پر اللہ تعالی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ توجہ کریں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس کس طرح سے یعنی ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے جن اقوام کا ذکر کیا کیا یاجوج ماجوج کے اس نشانی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ لازمان اللہ کے جو ہے اسلام کو نہ ماننے والے ہوں گے جیسے ترک آپ نے ایکزامپل دی وہ تو مسلمان تھے تو یعنی ان کا مسلم ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی بحث نہیں ہے بس وہ سارے کے سارے اس طرح سے ہوں گے اور پل پڑیں گے یہ زیرے بحث نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم ہونا زیرے بحث نہیں ہے نہیں ہے ترک بھی جب نکلے ہیں تو آپ معلوم ہیں کس طرح نکلے تھے یعنی کیسے آپ کی سلطنتیں الڑتی چلی گئی تھے آخر میں جا کے انہوں نے عباسی خلیفہ کے ساتھ کیا کیا تھا جب سلطان سلیم کو خلافت منتقل ہوئی اس وقت مصر میں کیا ہوا تھا تو یہ بڑی ایک عجیب تاریخ ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے یعنی قرآن مجید نے ایک ایسی چیز کو علامت بنا دیا ہے دنیا کے اندر ہی واقعات ہونے ہیں کہ جو ایک دن کا واقعہ نہیں ہے ایک رات کا واقعہ نہیں ہے چند برسوں کا واقعہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر ایک تبیلی ہے جس کو علامت بنا دیا گیا ہے یعنی بتانا ہے نا لوگوں کو تو اب آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے پانچ سو سال سے یہ علامت نمودار ہو چکی ہے اور اس علامت کے نمودار ہونے کے بعد آپ اسی کا امتداد دیکھتے چلے جا رہے ہیں یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے یہی لوگ یورپ سے امریکہ میں گئے ہیں کینیڈا میں گئے ہیں آسٹریلیا گئے یعنی یہ تو معلوم تاریخ ہے نا اس سے پہلے جو وسط ایسیہ سے یورپ کی طرف ہجرتیں ہوئی ہیں وہ تاریخ کے پردے میں ہیں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ بحث پر پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ تو ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو جو تصویر کھینچی ہے یوہنی آرف کے مقاشفے میں وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آپ آج کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو رہی ہے اس کے بعد وہ چیز جس کو ویلڈیورا نے سٹوری آف سیولیزیشن میں اسفرالیمان سے تعبیر کیا ہے میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ایک دور وہ تھا کہ جس میں شرق دنیا پر حکومت کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام کی تنہا آوازیں ہوتی تھیں کہیں کہیں توحید کی منادی کی جاتی تھیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام جب توحید کی منادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک آواز ہے دنیا میں کوئی سننے والا نہیں ہے یعنی شرق کو تہذیبی غلبہ حاصل تھا دنیا پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ السلام کے معاملے میں یہی ہوا آپ نوع علیہ السلام سے لے کر تسلسل سے یہی صورتحال دیکھتے ہیں پھر دنیا میں دو پیغمبروں کے ذریعے سے مذہب کو یا الہامی مذہب کو آپ کہیے سیاسی قوت حاصل ہو گئی سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے رومی سلطنت کو فکری لحاظ سے مغلوب کیا اور وہ مسلمان ہو گئے ظاہر ہے کہ اس وقت وہی مسلمان تھے جب انہوں نے خدا کے دین کو قبول کر لیا مسیحیت جس کو کہا جاتا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت سیاسی قلبہ حاصل ہوا مذہب کو ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے جو دنونت برپا ہوئی خدا کی عدالت زمین پر برپا ہوئی اس نے کیسر اور کسرہ کی سلطنتیں الڈ دیں اس پورے علاقے کے اندر بھی گویا خدای قوت کا ظہور ہو گیا ان دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے جو چیز پیدا ہوئی وہ کیا تھا وہ اسرالیمان تھا اے جا فیت جس کو کہا ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے اس وقت جبکہ یافت کی اولاد کو اقتدار منتقل ہونا شروع ہوا پھر وہ واقعہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ اسرالیمان ابھی جاری تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے جب یہ اٹھے ہیں تو مسلمان نہیں تھے یہ تو اصل میں مسلمانوں کی اس وقت کی حکومتوں کو اُلٹ دینے کے لیے اٹھے تھے وہ بدقسمتی سے خارزم شاہ سے ایک واقعہ ہو گیا جس کے نتیجے میں چنگیز خان کی اولاد نکل کڑی ہوئی یعنی ایک زمانہ تو وہ تھا جس کو اقبال نے کہا کہ اللہ کے نشتر ہے جمہور ہو یا چنگیز ان کے نکلنے کی نویت بھی یہ تھی کہ یہ بربریت کی اور بہیمیت کی علامت بن کے نکلے تھے اقبال نے کہا نا جدہ ہو دین سیاست ہے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چنگیزی ایک علامت بن گئی اس چیز کی اس طرح نکلے تھے یہ اس کے بعد اسلام کے سامنے سرف گندہ ہو گئے تو اس میں مذہب اصل چیز نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ ایک قوم یعنی دنیا کی اقوام میں اب یہ یافس کی اولاد ہے اس میں سے خاص طور پر گاغ میگاگ اور یاجوج ماجوج جن کو آپ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں قرآن مجید نے یہ خبر دی تھی اس وقت خبر دی تھی جب ابھی ان کے عروش تو ایک طرف رہا خروج کا بھی کوئی سوال نہیں تھا زیر بیس ہی نہیں تھا اس وقت سامی نسل دنیا پر حکومت کر رہی تھی ابھی یہ معاملہ نہیں ہوا تھا یعنی ان کی اگر حکومتیں قائم بھی تھیں یورپ میں یا بعض جگہوں کے اوپر تو ان کو وہ حیثیت نہیں حاصل ہوئی تھی جو ان کو بعد میں حاصل ہوئی آج کے دمانے میں تو اب اس کے بعد یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں نکل کھڑے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک تدریجی عمل ہوگا تو یہ تاریخی عمل جاری ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن کا واقعہ نہیں کسی تعبیر کا محتاج نہیں ایک واقعہ ہے جو صفحہ تاریخ کے اوپر سبت ہو گیا ہے وہ تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے اور قیامت تک اسی کا ظہور اور اسی کا خروج اور اسی کی برتری آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو اس کو دیکھئے کتے خوبصورت الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا حتی اذا فتحت یا جوجو وما جوج یعنی جیسے ہر گھاٹی سے کوئی لشکر پل پڑتا ہے ادھر آپ نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے یہاں سے نمودار ہو گئے ہیں ادھر نگاہ ڈالیں تو یہاں سے نمودار ہو گئے ہیں یہ ہوگا اور اسی کو میں نے جیسے کہ ارز کیا یوہنہ عارف نے بیان کیا کہ دنیا کے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہوگا یہ وہاں سے نکلیں گے اور جب یہ نکلیں گے تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف دو شہر ہیں جو ان کی طاقت سے بچ جائیں گے ایک مقدسوں کی لشکرگاہ اور دوسرے عزیز شہر عزیز شہر کیا ہے وَيْعَ الْبَلَدُ الْأَمِينَ مکہ مقدسوں کی لشکرگاہ کیا ہے جہاں سے وہ دس ہزار قدوسیوں کا لشکر نکلا تھا جس نے مکہ فتح کیا تھا تو یہ دونوں تعبیریں اتنی واضح ہیں کہ الہامی صاحب سے کوئی واقف آدمی ان سے سرف نظر نہیں کر سکتا آپ اس کو نکالیے اور پڑیے تو جب آپ یدہ صادقا و امینہ و سچا اور برحق کہلائے گا وہاں سے لے کر آپ آخر تک پڑھتے ہیں تو گویا قیامت تک کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے قرآن مجید نے اس کو چند جملوں میں یا ایک ہی جملے میں کیوں بیان کر دیا اس لیے کہ تصویر پیچھے موجود ہے اور یہ خود قرآن مجید کے خیم کا بھی اشارہ کر دیا کہ قرآن مجید جب پیچھے کے الہامی صائف میں کسی چیز کی تفصیل موجود ہو اور تردید کے بغیر اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے تو گویا انگلی اٹھا کر یہ کہہ رہا کہ پڑھو اس کو جا کر تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں وہ پوری تصویر بالکل نمائع ہو جاتی ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہزار سال تک اثر و لیمان تھا یہ جب فیت تھی اس کے بعد دنیا تبیل ہونے شروع ہو گئی یہ پھر نکلے بست ایشیا سے چنگیز خان کی اولاد ہیں یہی لوگ تھے جنہوں نے نکل کر پورے عالم اسلام کو طاقتہ ڈالا پھر ان کے پاس حکومت آگئی یہ حکومت یہ عرصے سے کر رہے ہیں یہاں تک کہ آہستہ آہستہ دنیا کی باقی قوموں کا بھی غلبہ ہونا شروع ہو گیا وہ بھی زیادہ تر یاجوج ماجوج ہی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے من کل حدمی ینسلون یعنی اس کو بھی آپ ایک واقعہ نہ سمجھئے یہ اصل میں پوری تاریخ کے سپین پر پھیلا ہوا عمل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی وہ ایک نویت کا خروج ہے جو چنگیز خان کی اولاد کا ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہی لوگ نکلے اور جنہوں نے دنیا میں وہ حکومتیں قائم کی جس کے بعد وہ پرانی دنیا ختم ہو گئی کہا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت میں سورج گروب نہیں ہوتا اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ فتح ہوا اس وقت کینیڈا میں حکومت قائم ہوئی آسٹریلیا میں جھنڈے گاڑے گئے یعنی ایک پوری دنیا ہے ہندوستان میں بھی یہ لوگ آگئے مشک وستہ کے ممالک بھی اچھا پھر سیاسی طاقت معاشی طاقت اور اس کے بعد سائنسی طاقت ساری چیزیں آگئے یعنی انڈسٹریل ریولیشن ہوا اس سے پہلے علوم کا احیاء ہوا جس کو رینایسنس کا دور کہتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایکسپلوئیر ہوا ہے بہت بڑا انفجار ہوا ہے وہ علم کا انفجار ہے علم طبعی کا یہ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا بلکل صحیح ہے پئیے کی ایجاد سے لے کر دنیا زیادہ زیادہ تانگا اور ریڈا ہی ایجاد کر سکی تھی اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے پچھلے دو تین سو سال میں اس دنیا کو وجود میں لانے میں آپ اگر غور کریں تو سامی اور حامی نسلوں کا کوئی حصہ نہیں وہ یافت سی کے نسلیں ہیں یعنی آپ صفر کنٹیبوشن دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے انہی لوگوں کے ہاں ہوا ہے تو من کل حد بن جنسلون کے لیے جو اسباب چاہیے وہ آخری درجہ میں فرام کر دیے گئے ہیں اور وہ موجود ہیں اسی طریقے سے آپ جب روایتوں کو پڑھیں گے یا آپ جہنہ عارف کے مقاشفے کو پڑھیں گے تو اس میں دنیا کے اندر جو اسرالیمان کی اقوام ہے ان کی نویت بالکل ایسے ہو گئی ہے جس طرح ایک سینڈوچ میں آپ نے کوئی ٹوڑا رکھ دیا ہے بالکل وہی نویت ہو گئی ہے دنیا کے پھاٹکوں کے اوپر گویا قبضہ موجود ہے تو یہ پوری تصویر ہے جو بنتی چری جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کچھ اور اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں یعنی ایک رد عمل ان کے خلاف پیدا ہو رہا ہے اس رد عمل کی نویت یہ ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر منظم بھی ہو رہا ہے وہ ایک خلافت کا تصور بھی پیش کر رہا ہے اور اس نے بڑی حد تک مضاحمت کی ایک تحریک بھی دنیا میں برپا کر دیئے تو یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک نویت کا تصادم وجود میں آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تصادم موقع دیتا ہے کہ کوئی قوم اٹھے اب یہ اقوام ہیں جن کو اٹھنا ہے یہی تصویر ہے جو آپ کو الہامی صاحب میں ملتی ہے اور اگر آدمی چشم بصیرت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ خدا کے تغمبر تھے جو آئے اور جن کے الفاظ ہوا میں تحریل نہیں ہوئے وہ صفحہ تاریخ پر لکھے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں جاویس اب اب آتے ہیں ہم علامات قیامت جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں اور مسلم میں ایک روایت بیان ہوئی ہے جو آپ نے جس کا حوالہ اپنے کتاب میں بھی لیا ہے اس میں دس علامات بیان ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں ذرا ان کی بھی وضاعت کیجئے گا یہ دس علامات میں جو پہلی تین علامات ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہیں اس کو بھی واضح کیجئے گا مشرق کی زمین کا دھنس جانا مغرب کی زمین کا دھنس جانا اور جزیرہ نمہ عرب کی زمین کا دھنس جانا یہ کیا ہے اس میں میں پہلے ایک بات ارز کر دوں اور میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے علامات قیامت کے باب میں تفصیل سے واضح بھی کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کی ہیں یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کی علامت تو قرآن مجید میں مذکور ہو گئی قدیم صاحب میں بھی موجود ہے اور وہ ایک بڑا غیر معمولی واقع ہے یعنی وہ چھوٹی چیز نہیں ہے اس نے گویا دنیا کی پوری تاریخ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات پیان کی ہیں میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک وہ ہیں جو قرب قیامت کی علامات یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کی نوید بھی ائی ہے کہ اس کی ایک اپپدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے اس کی انتہا وقوع قیامت کے قریب ہوگی اس کی ایک اپپدا ہے جو کئی صدی پہلے ہو چکی ہے بلکل اسی طریقے سے قرب قیامت کی علامات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کیا یعنی ابھی قیامت آئی نہیں ابھی قیامت کا وقوع نہیں شروع ہوا اس سے پہلے تنبیہ کے لیے کچھ علامت نمودار ہوں گی وہ جہاں بیان ہوئی ہیں وہ بڑی اہم روایت ہے یعنی حدیث کے ذخیرے کے اندر گویا اس کو آپ سرعنوان رکھ سکتے ہیں بڑی غر معمولی چیز ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریلی امین آئے انسانی صورت میں آئے اس کو بیان بھی کیا گیا ہے کہ وہ آئے تو وہ ایک نوجوان آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام موجود تھے دیکھا کہ ایک اجنوی آدمی ہے اس کے کپڑوں پر کوئی گرد کا نشان نہیں ہے اس کے بال بھی کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کہیں سفر کے گردوں بار سے اٹے ہوئے ہیں تو صحابہ اکرام کو بھی توجب ہوا کہ ہمارے اندر کا آدمی نہیں ہے باہر سے آیا ہوتا تو کچھ آثار سفر ہوتے وہ بھی نظر نہیں آ رہے وہ آئے آ کے بیٹھ گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کی ہیں ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے آپ نے جواب دیا دوسرا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے آپ نے اس کا جواب دیا پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے یعنی اچھا رویہ اختیار کرنا دین میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اور بہت بلیگ اسلوب میں ویاں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا آخر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ بھی دلائی ہے کہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو ایک طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت نبوت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دین دیا دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دین سمجھایا یعنی دین کے ایک عالم دین کے پہلے عالم دین میں تمام عالموں کے عالم اور دین میں تمام اماموں کے امام کی حیثیت سے آپ نے اس کی شروع وضاحت بھی کی تو دین میں آپ کی جو شروع وضاحت کا عمل ہے اس کی سب سے عالی تعبیر اسی روایت میں ہوئی آپ نے جوابات دیئے اور اس طریقے سے جو بحثیں بھی آپ کے بعد ہو سکتی تھیں اسلام یا ایمان کے بارے میں ان کا خاتمہ کر دیا ہے اس میں آخری سوال جبیلی امین نے یہ کیا کہ یہ بتائیے قیامت کبائی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جواب میں یہ فرمایا کہ اس کا علم تو جتنا آپ کو ہے اتنا ہی مجھے یعنی یہ علم خدای کے پاس ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں یہ علم اس نے کسی کو نہیں دیا اچھا اس کا اعلان قرآن میں بھی اللہ تعالی نے کر دیا ہے کہ یہ خدا کا وہ غیب ہے جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ کوئی علامت بتا دیجئے تو آپ نے اس موقع پر دو علامتیں بتائیں میں ان کو قرب قیامت کی علامتیں کہتا ہوں یعنی یہاں سے قیامت بس یوں سمجھ لیے جی کہ اب کسی وقت بھی اس کا سور پھونکا جا سکتا یہ تنبیہ اور لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں وہ دو علامتیں یہ تھیں کہ انتلد علامت ربتہ لونڈی اپنی مال کا کجند دے گی یہ میرے نزدیک بڑی خوبصورت تعبیر ہے اس کی کہ غلامی ختم جائے یہ ایسے یہ نا کہ میں غلام تھا میری اولاد کو بھی غلام ہونا تھا قدیم روایت کے مطابق اب میری اولاد مالک بن جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں غلامی ختم ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ یہ انیس سو چھالیس میں قانونی طور پر دنیا میں ختم کی گئی ہے اس کے ساتھ آپ نے فرمایا یعنی یہ واقعہ جس وقت ہوگا غلامی ختم ہو جائے گی انتلد علامت ربتہ اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو عرب کے ننگے پاؤں ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے ہیں آپ اندازہ کریں ذرا یعنی یہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے ہیں یہ پچھلی صدی تک ایسے ہی ننگے پاؤں ننگے بدن پھرتے تھے ایسے ہی تھے انیس سو چھالیس میں جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کے کافڑے لوٹے گئے تھے اس وقت صورتحال یہی تھی تو یہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بلکہ جو موجودہ آل سعود ہیں ان کے جو حکمران جنہوں نے حجاز پر قبضہ کیا یہ تو آپ کے علم میں نے یہ کموں بیش دو تین سو سال کی جدو جہد ہے اس میں اس سے پہلے بھی ان کا قبضہ ہوا تھا لیکن جب آخری قبضہ ہوا تو جس وقت ہمارے ہندوستان سے وفت ملنے کے لیے گیا تو حکمران بھی ننگے پاؤں تھا جوتا پہننا بھی نہیں جانتے تھے کیا چیز ہوتی ہے تو ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا وہ امارتوں کی تعمیر میں اور ان کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے اور یہی ہو رہا ہے ابھی بالکل آپ کے سامنے غلامی ختم ہو گیا اور ایک ہی زمانے میں ہوا ہے تو یہ قرب قیامت کی علامتیں اب قرب قیامت کی علامتیں بھی نمودار ہو گئیں یاجوج و ماجوج کے خروج کی بھی پدا ہو گئیں جس کو قرآن نے علامت کہا ہے پھر کچھ وقوع قیامت کی علامتیں وہ جو روایت میں بیان ہوئی ہیں دس علامتیں یہ وقوع قیامت وہ وقوع قیامت یعنی جسٹ بیفور جسٹ بیفور یعنی وہ گویا یوں سمجھ لیے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ٹھیک یہ وہ وقت ہے جس کو ان علامتوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو ہے کہ مشرق کا زمین کا دھس جانا مغرب کا دھس جانا جزیر ارمہ یہ کوئی بلاسٹ ہوگا یا اس کے بارے میں کیا تعویل کی جا سکتی کچھ زلزلہ آ جائے گا کیا ہوگا یہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی روشنی میں بھی تصور کر سکتے ہیں ایسی چیزیں جب نمودار ہوتی ہیں ان کی اصل حقیقت تو اسی وقت سمجھ جا سکتی ہے ظاہر ہے یعنی اگر آپ آج سے تین سو سال پہلے یہ تتاورونا فی البنیان کا مطلب بھی سمجھنا چاہتے تو آپ کے سامنے وہ تصویر نہ آتی جو اس وقت آ رہی ہے یعنی ایک ایک کلومیٹر کی عمارتیں بن رہی ہیں آپ جب قدم رکھتے ہیں عمارات میں یا سعودی عرب میں یا ان علاقوں میں تو آپ کے سامنے وہ تصویر آ جاتی ہے یہ آپ اس وقت تصور نہ کر سکتے اگر دو سدی پہلے یہی بات بیان کی جا رہی ہوتی تو اس لیے حقیقت میں یہ کیسے ہوگا کتنا بڑا خصف ہو جائے گا کیسے زمین دس جائے گی کیسے پوری دنیا مطلبے ہو جائے گی جب یہ قیامت کی نشانی ہے تو کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہوگا نہیں ظاہر ہے چھوٹی سی بات تو نہیں ہوگی ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں زمین کے دس جانے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ایسا ہوا ہے دنیا میں پوری کے پوری بستی زمین میں چلی گی ابھی آپ نے دیکھا یہ نیوزی لینڈ میں زدلہ آیا ہے پھٹ گئی ہے زمین تو یہ تو بس ایک سڑک اوپر پھٹ گئی ہے کوئیٹا میں زدلہ آیا تھا جب تو آپ کے علم میں کہ بعض جگہوں کے اوپر ایک پورا کا پورا دوڑتا ہوا کافلہ وہ زمین کے اندر چلا گیا دس بیس پچاس افراد ہی وہ غائب ہو گئے کچھ عرصہ پہلے سوات میں اسی طریقے سے ہوا تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر تو ہوتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین بڑے واقعات ہوں گی اس وجہ سے اس موقع کے اوپر وہ ہے رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گئی میں نے اس کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ تو بالکل قطعی حجت ہے یعنی اس کے بارے میں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے بیان کی ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں نسبت میں بھی غلطی ہو جاتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے جو لوگ فنہ حدیث پر نظر رکھتے ہیں کہ بعض چیزیں گھڑ بھی لی گئی ہیں تو اس لیے میں نے احتیاط کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ان کی نسبت رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تحقیق کی حد تک ہم مانتے ہیں اور اگر یہ واقع ہوگی تو ایسے ہی واقع ہو جائیں گی جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے لیکن اگر نسبت ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے بیان فرمائی وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو اس وجہ سے توقع یہی ہے بھی اسی طریقے سامنے آ جائیں گی کیونکہ یہ صحیح روایات میں بیان ہوئی ہیں تاہم کچھ نہ کچھ انسانی علم کا دخل ہو جاتا ہے تو کہیں چھوٹی موٹی کوئی چیز میں تغیر بھی ہو سکتا ہے تصویر جو سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ تینوں معاملات ہوں گے جس کی طرف پوری دنیا متوجہ ہو گئی آپ یہ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا میں جو سنامی آیا تھا تو پوری دنیا متوجہ ہو گئی تھی اس کے جانب تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ ایک علاقے میں پیش آئے گا پیش تو ظاہر ہے کہ ایک علاقے میں آئے گا جن کا ذکر اس کے اندر ہوا ہے مشرق میں مغرب میں یمن میں لیکن بہرحال اس بڑے پیمانے پہ ہوگا ایسا قیر معمولی ہوگا کہ دنیا اس کی جانب متوجہ ہو جائے گی گویا الارم ہو جائے گا کہ قیامت آنے والی ایک اور امپورٹنٹ اس میں اس روایت میں بیان ہو یہ بات جس کا بڑا تذکرہ بھی ہوتا ہے وہ ہے دجال کا ظہور دجال کا آنا یہ دجال کیا کوئی پرسنیلٹی ہوگا یا کوئی تصور ہے کوئی کانسپٹ کا نام ہے کیا ہے یہ میں تو جہاں تک روایات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پوری بات صرف دجال نہیں ہے المسیح الدجال ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تینوں کے تینوں جو مذہبی گروہ بن گئے ہیں یعنی مسلمان یہودی اور نصرانی الہامی مذہب میں یہی تینوں گروہ اس وقت دنیا میں بڑے گروہ ہیں ان تینوں کے ہاں حضرت مسیح کے بارے میں کچھ تصورات پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر مسیحی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ایک ظہور ہونا ہے وہ اس موقع کے اوپر جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلیب دیئے گئے اور پھر وہ تیسرے دن زندہ ہو گئے تو ایک ان کا ظہور ہونا ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی منتظر ہیں یہود کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے اس لیے کہ ان کے ہاں تو حضرت مسیح آئے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں کوئی مسائع آئے گا یعنی ان کے ہاں جو پیشین گوئی تھی اس کا مستاق آ گیا قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا لہذا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں کے وہاں بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ بعض روایات کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وجہ سے یہ تینوں کے تینوں چونکہ انتظار کر رہے ہیں ایک لحاظ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کوئی شخص فریبکاری سے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اچھا ٹھیک ہے جب پس منظر موجود ہو لوگوں کیا انتظار ہو چل بھی جاتا ہے دعویٰ مسیح دجال کہا ہے لوگ اس میں سے صرف لفظیں دجال کو لے لیتے ہیں دجال ایڈجیکٹیو ہے اس میں صفت ہے فریبکار دگابال جھوٹا لوگوں کو دجل اور فریب سے اپنے سہر میں مبتلا کرنے والا اچھا پھر آپ دیکھیں کہ حدیث کی جو پہلی کتاب ہے موتہ امام مالک اس میں رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ نقل ہوا ہے اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ دجال اور مسیح یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام اور وہ جو مسیح دجال ہوگا وہ قابع کا تواف کر رہے ہیں تو گویا مسیح بن کر ایک شخص کا آنا اس کو رویہ میں بھی اس طریقے سے دکھایا گیا تو میرے نزدیک اس کی نویت یہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک شخصیت ہی سامنے آتی ہے اور پورے آثار اس کے موجود ہیں کہ کوئی آدمی آج کل کے علوم فنون سے فائدہ اٹھا کر یا بڑی غر معمولی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر کسی طرح دعویٰ کر دیں جاویس صاحب یہ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک پرسنیلٹی سے معلوم ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ بھی تو دراصل ایک طرح سے وہ دجال کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو وہ ایک پرسنیلٹی تو نہیں ہوئی تو پھر تو بہت ساری ہیں اس طرح سے یہ بات بھی بعض روایتوں میں بیان ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ آئیں گے بلکہ تیس کے قریب لوگوں کا ذکر ہوا ہے سلاسون کذابون کذابون بھی آئے گا تو اس لیے بہت سے لوگ یہ کریں گے لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ شیطنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابلیس تو ایک ہی ہے تو اس لیے یہ بہت سے لوگ دعوے کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ پھر وہ ایک بڑا دعوے دار آ جائے بغیر یہ معلوم ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی نشانیاں اسی روایت میں بیان ہوئی ہیں مثلا یہ ہے کہ زمین کا ایک جانور دابت الارد کا آگیا ہے وہ بھی کوئی اس طرح سے کوئی عجیب الخلقت قسم کا جانور ہوگا جو زمین میں سے نکل آئے گا یہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ جس میں ہم ابھی تہہ نہیں کر سکتے وہ ایکزیکلی کیا ہوگا دیکھیں جب علامات بیان کی جائیں انہیں پیغمبر کی طرف توجہ دلائیں یعنی جب آپ یہ دونوں نشانیاں دیکھتے ہیں کہ غلامی ختم ہو گئی آپ آج سے پہلے تصور کریں چودہ پندرہ صدی پہلے یہ کہا جا رہا ہے اس کے بعد تاریخ بیشبار کروٹے لیتی ہے یہاں تک کہ ایک وقت میں آکے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسمانی الفاظ تھے کیسے پورے ہو گئے ہیں یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ غلامی گویا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا غلامی کا دور ہے ایک پورا کا پورا جس طرح دنیا کو آپ مختلف ادوار میں تقسیم کریں آپ کہتے ہیں یہ ذریعی دور تھا یہ گیدرز اور ہنٹرز کا دور تھا پھر آپ کہتے ہیں یہ انڈسٹری ریولوشن آگیا ہے تو یہ دنیا کی تاریخ کے مختلف بڑے بڑے ادوار ہیں اسی طرح غلامی بطور ایک انسٹوشن کے دنیا کے اندر صدیوں تک رہی ہے تو بہت بڑا واقعہ یہ ہوا اور اس کے ساتھ یہ تداورونا فی البنیان تو آپ کے سامنے ایک بڑی غیر معمولی تصویر آتی ہے یہ بعلوم ہوتا ہے تو جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں عام طور پر ان میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ توجہ دلائی جائے یعنی آپ متوجہ ہو جائے اٹھ کھڑے ہو آپ کو وہ حیرت میں مبتلا کر دیں تو اس میں بھی در حقیقت اسی پہلوں کو نمائع کیا جو اس میں اور نشانیاں جیسے دھواں ہے یا جیسے آگ کا گڑے سے نکلنا ہوا سمندر کی طرف ہانکتی بھی لے جائے گی اس ساری اسی طرح کی اسی نویت کی باتیں ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت اگر ٹھیک ہے تو آپ نے گویا ایک تصویر کھینچی ہے کہ یہ یہ معاملات ہوں گے دعوت الارض کے بارے میں نے اپنا رجحان بیان کیا اور میں پھر ارس کر دوں کہ ظاہر ہے کہ اس میں رجحانات ہی ہو سکتے ہیں یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر ان کا حقیقی مصداق بھی معلوم ہوتا ہے تو میں نے یہ ارس کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو عمل کیا ہے اس دنیا کے اندر یہ دو حصوں میں کیا ہے تخلیق کا ایک عمل وہ ہوا ہے جو زمین کے پیٹ میں ہوا ہے جیسے انسان کے بارے میں بتایا ہے کہ سمندروں کے کنارے کے کیچڑ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رحم مادر وجود میں آ گیا اور پھر اس کے اندر انسان کی پرورش ہوئی انسان کی بھی باقی مکلوقات بھی پھر تصویع کے مراحل سے اس کو گزارا گیا کالب تیار ہو گیا اس کا حوانی وجود بن گیا اب بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن دوسرے مرحلے میں کیا کیا گیا پھر اس کی نسل خود پیدا کرنے کا اب ہمیں اس تطور توجہ نہیں ہوتی اس لیے کہ اب تمام جاندار اپنی نسل خود پیدا کر رہے ہیں کہیں وہ ایک کی صورت میں باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ٹوٹتا ہے جیسے کہ اس وقت بھی ہوا تھا اور کبھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ بنا بنایا باہر آ جاتا ہے تو اب یہ طریقہ یہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے لیکن وہ پہلے پہلا دور ہے جس کے بارے میں انسان اس وقت بھی بہت کیا سارائیاں کرتا ہے کیسے ہوا تھا آپ پالو میں کے دور حاضر میں سائنس کی ترقی کے بعد بعض مفروضات پیش کیے گئے بلکہ وہ اب نظریہ بن گئے ہیں جیسے ارتکا کا نظریہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوا تھا تو زمین کے پیٹ سے برائے راست اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کیسے پیدا کییں کیونکہ قرآن اس میں اپنا ایک نکتہ نظر بیان کر رہا ہے تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ دعوت الارض اصل میں اس نکتہ نظر کو لوگوں کے سامنے مشروع کرنے پر لے آئے گا اور اس طرح سے یہ کیا سارانیاں بھی دم توڑ جائیں گی اور یہ اس لحاظ سے قیامت کی ایک بڑی نشانی بن جائے گا چھیک ہے اس کے علاوہ حادیث مبارکہ میں اور کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں مثال کے طور پر مسلم کی روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی باقی رہے گا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس بات کا تو امکان کئی صدیوں تک شاید نہ ہو کہ ایک شخص بھی اگر اللہ کا نام لینے والا باقی ہے تو قیامت برپا نہیں ہوگی تو ہوں گے یہ اصل میں دیکھیں یہ جو تعبیریں ہوتی ہیں جس طرح عدب کی تعبیریں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ ہماری قوم میں تو اب کوئی مرد شریف بھی نظر نہیں آتا قرآن مجید نے ایک موقع پر کہا کہ کیا تمہارے اندر کوئی رجل رشید نہیں ہے تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات تو یہ بھی اسی طرح کی تعبیر ہے اس کو آپ بالکل اس کے لٹرل مفہوم میں نہ لیجئے مطلب یہ ہے کہ بہت کم ہو جائے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے اور آپ کو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرق کا دور ختم ہوا اسرالیمان یعنی یہ جب فیت اس کے بعد آئی اور بتدری جب ہم الہاد کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو نشاریاں بیان کی گئیں اس نویت کی میں نے بھی ان کا ذکر کر دیا ہے کہ جس میں یہ گائک بہت فتنہ پھیل جائے گا بہت قتل و غارت ہوگی دنیا کے اندر بہت سی اقدار دم توڑ جائیں گی اور اسی طریقے سے خدا اور خدا کا نام لینے والوں کا مطلب کیا ہے لیکن یہ اس کی دو تعبیریں ہیں ایک یہ ہے کہ بالکل ہی خدا کا انکار کر دیں اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے ماننے والے موجود ہیں لیکن خدا اصل میں نہ زندگی میں ہے نہ روح میں ہے نہ علم میں ہے نہ عمل میں ہے نہ ہمارے تصورات میں ہے نہ جذبات میں کہیں بھی نہیں ٹھیک ہے جعبی صاحب دو اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی میں چاہوں گا بتا دیجئے گا ایک تو یہ بتائیے گا کہ ظہور مہدی اور نزول مسیح سے متعلق بھی روایات موجود ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے یہ ان دونوں کا بھی ظہور ہوگا یہ بھی آئیں گے موجود اس سے متعلق چونکہ بہت سے جذبات مابستہ ہو چکے ہوئے ہیں اس وجہ سے اگر ہم اس کی یہاں تفصیل کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو گرہ گزرے تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اس پر اپنا نکتہ نظر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں علامات قیامتی کے ذہل میں بیان کر دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید اس معاملے میں کیا اشارات کر رہا ہے یہ بتا دیا ہے روایات کی نوعیت کیا ہے میرا احساس یہ ہے کہ اس کو یہاں موضوع بحث بنانے کی وجہ ہم توجہ دلائیں کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں اس کو دیکھ لیں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے سورت مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا اپینین یہ ہے کہ زمین جس طرح سے گردش کر رہی ہے وہ تھمے گی اور ریورس ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے بگ بینگ تھیوری کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ پھیلتی جاری کائنات اس کے بعد یہ سکڑے گی یہ ریورسل ہوگا یہ اس کو اسی طرح سے آپ لیتے ہیں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے تاہم یہ تعبیر ایک نوعیت کی مجازی تعبیر بھی ہو سکتی ہے تاہم بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا کا مطلب کہ مغرب کی اقوام جو ہے وہ اب ترقی کریں گی وہاں سورج اب طلوع ہوگا وہ ایک مجازی تعبیر ہو جائے گی میں نے پھر ارس کیا ہے کہ ان چیزوں کے صحیح مصلاق جب سامنے آئیں گے اس کو مجازی تعبیر میں لیا جائے تو اس کے وہ پہلو نمائع ہو جائیں گے اور حقیقی طور پر لیا جائے تو بہرحال یہ ایک واقعہ جو ہوگا میرا رجحان حقیقی پہلو یہ کی طرف ہے جاویس صاحب ہم نے گفتگو کی ابتدا کی تھی اپنا پروگرام جب شروع کیا تھا تو یہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ انبیاء جب آئے تھے تو ان کی دعوت کا جو بنیادی نکتہ تھا وہ یہ تھا توجہ دلانا کہ ایک دن جو ہے وہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ بات جو ہے اس تناظر میں فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو اسی دن شروع ہو گئی قیامت تو آئے گی وہ تو آئے گی لیکن جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو گئی ظاہر ہے اس کا حساب کتاب اس کو سب کچھ نظر آنے لگے گا اس تعلق سے فرمائیے گا یہ بات تو ہر شخص کو معلوم رہنی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی قیامت کی بحث ہو رہی ہے وہ اس کائنات کے بارے میں ہو رہی ہے وہ ایک وقت تھا جو آنے والا ہے اور وہ مرنے والے کے لیے بھی اہم ہے اس لیے کہ اس کی حقیقی پیشی کا دن وہی ہے اس سے پہلے تو لوگوں کے زیادہ سلا دیا جاتا ہے حقیقی پیشی کا دن جس میں حساب کتاب ہونا ہے جس میں جنت اور دوزک کا فیصلہ ہونا ہے وہ دن وہی ہے اس کے لیے بھی اہم ہے لیکن اس کی پدا اس کے لیے ہو گئی اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ اس کو رہنا بنسنا تھا اس کو دور ختم ہو گیا اب اس کے لیے قبر کی شبہ آئے دراز یہی ہے نا آکے بھت منزلِ ماں وادی خاموشا نست تو وہ نتیجہ تو وہی ہے جو ہمارے صاحب نے آ گیا حالیہ گلغولہ در گمبدِ افلاق انداز تو اس وقت تو دنیا میں بہت کچھ انسان کر رہا ہے لیکن آخر میں تو وہی خاموش قبر ہے اور اس قبر سے قیامت ہی کی پدا ہوئی ہے من مات فقط قامت قیامت رو تو اس کی قیامت آ گئی یعنی اس کے لیے اس کی پدا ہو گئی یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول کی بیست ہوتی ہے اور عذاب کی وعد سنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہاں اس سے دوچار ہونا اور پھر آپ کو خدا کی حضور میں پیش ہو جانا ہے تو وہ خدا کی حضور میں جو پیش ہونا ہے اس کے درمیان میں جو عرصہ ہے وہ عرصہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سوتے ہیں معلوم نہیں ہوتا کس وقت آنکھ لگی تھی معلوم نہیں ہوتا کب کھلی تو بس ایسی لگتا ہے کہ گویا ایک دن تھا ایک گھڑی تھی صبح تھی شام تھی اور اب حضور میں کھڑے ہیں حساب کتاب کے لیے حاضر ہو گئے ہیں یہ صحیح ہے بالکل بات جو بیان فرمائی گئی ہے تاکہ لوگ متنبع ہوں اور وہ قیامت اور علامات ایک قیامت کی بحثیں اپنی ذہنی اجاشی کے لیے نہ کرتے رہیں موت تو ایک حقیقت کے طور پر دروازے پر دستک دے رہی ہے اور کچھ معلوم نہیں کب داخل ہو جائے قیامت کے بارے میں جو ہے وہ علامات قیامت میں قرآن مجید نے صرف یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا ہے جبکہ احوال قیامت قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ازا شمس و قویرات ہے اور یہ دوسری اور اس طرح کی صورتیں پوری پوری تفصیل کے ساتھ ہیں یہ جو احوال قیامت کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں اقدم سے ایک عجیب و غریب کیفیت ہو جائے گی ایک جو اس وقت ڈسپلین کائنات میں نظر آ رہا ہے جو سنکرونائزیشن نظر آ رہی وہ اقدم سے ختم ہو جائے گی اس کے ختم ہونے کا ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری سائنس سائنٹیفک جو ٹیکنالوجی ہے جو ترقی ہے ہم جو مختلف قسم کے تجربات کرتے رہتے ہیں یہ دراصل اس کی وجہ بنے گی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ بن سکتے ہیں نہیں یہ بات قرآن سے نہیں معلوم ہوتی قرآن مجید میں اللہ کا حکم نازل ہوگا بالکل وہی صورت پیدا ہوگی جو پیغمبروں کے ذریعے سے جب یہ قیامت برپا کی گئی ہے تو اس وقت ہوئی ہے اس میں اس طرح کی اسباب نہیں کوئی کام کرتے ہیں آپ معلوم کریں قرآن مجید کو پڑھیں دیکھیں آدھ پر یہ قیامت کیسے آئی یعنی اس کے نہوں نے دکھایا نا اللہ تعالیٰ نے تو وہ تو خدا کی طرف سے ایک سور پھونک دیا جائے گا ایک نرسنگا پھونک دیا جائے گا اس کے بعد یک بیک دنیا کے اندر ایک حیرت انگید قرآن مجید کی تفصیل وہ سور تو ضرور پھونکا جائے گا لیکن اس کے ہم اس کے اسباب کی طرف آہستہ آہستہ گریجولی ہم بڑھ رہے ہیں ہم نے ایک یوں سمجھ لی ہم نے ٹرگر کر دیا ہے وہ تو ہم نے علامتیں بھی بیان کر دی یعنی ظاہرہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کیا تبیلی آئیں گی دنیا میں کیا تبیلی آئیں گی تاریخ میں کیا تبیلی آئیں گی ان کا تو ہم ذکر کر چکے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سب ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اچھا جس طریقے سے دنیا پھیل رہی ہے تو زکرنی شروع ہو جائے گی اچھا جس طرح سورج قریب آ رہا ہے تو آہستہ آہستہ بالکل قریب آ جائے گا یعنی یہ آہستہ آہستہ کا معاملہ نہیں ہے قرآن مجید کہتا ہے آپ کیلولہ کر رہے ہوں گے آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے آپ خوشگپیاں لگا رہے ہوں گے یک بیگ سور پھونک دیا جائے گا اور دنیا کے اندر یہ عظیم تغیر واقع ہو جائے گا وہ اس کو خدا کے حکم کی طرف منصوب کرتا ہے کسی طبعی عمل کی طرف منصوب نہیں کرتا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ مختلف قسم کے ہم ایٹومک تجربات کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم کیریئٹ ہوتی ہے کبھی ہم جو ہے وہ اوزون لیئر کو پھار دیتے ہیں اوزون لیئر ڈسٹرب کر دیتے ہیں یہ جو آپ کو اندازہ ہے کہ پوری اس وقت جو گلوب ہے اس میں موسمی تبدیلی آ رہی ہے گلیشئر پگل رہے ہیں تو یہ حصل میں ہمارے ہی جو کیے ہوئے جو کام ہیں اسی وجہ سے یہ سارا رییکشن ہو رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ کائنات کی جو ایک سنکرونائزیشن ہے اس کے اندر ایک ڈسپلین ہے وہ ڈسپلین ہم توڑ رہے ہیں دیکھیں یہ اس جو ہماری زمین ہے اسے رہنے کے ناقابل بنا رہی ہیں ہماری یہ چیزیں یہ قیامت کی طرف بڑھنے کا عمل ہے عمل ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن قیامت حصل میں اس دنیا کے اندر اس طرح کی کسی تبیلی کا نام نہیں گرمی بہت بڑھ گئی ہے سردی بہت کم ہو گئی ہے گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے قیامت حصل میں کائناتی عمل ہے اس میں صرف یہ ہماری زمین زیر بیس نہیں ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اثرات اس زمین تک محدود ہیں اس میں تو حصل میں یہ جو آپ کو عظیم کہکشانے نظر آ رہی ہیں یہ بہت بڑی بڑی گلیکسز نظر آ رہی ہیں یہ نوری سالوں کے فاصلے پر پھیلے ہوئے سیارے اور سیدارے نظر آ رہے ہیں جمعہ شمس و القمر یہ سب کچھ درم برم ہو جانا ہے تو اس لئے اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے یہ اس کی طرح بڑھنے کا ایک عمل ضرور ہے وقت قریب آ رہا ہے نا تو جس طرح اس کی نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کی نشانیاں آفاق میں نمودار ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا اس کی نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمودار ہو رہی ہیں کچھ کی پیشنگوئی پیغمبروں نے کی ہے کچھ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہی اپنے لیے گڑا کھود رہے ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک لیکن کہ احمد اصل میں اس زمین پر آنے والے کسی تغیر کا نام نہیں ہے وہ کائنات میں آنے والے عظیم تغیر کا نام ہے اس عظیم واقع اس کی عظمت میں قرآن مجید میں دیکھیں اس میں خدا کی طرف سے سور پھوکا جائے گا اور پھر یہ سب کچھ درم برم ہو جائے گا جو میں شمس و القمر یہ چاند اور یہ سورج اور ستارے اور سیارے اٹھا کے جمع کر دیے جائیں گے اور یومہ تبدلالعرض غیرالعرض و السماوات اس وجہ سے اس قیامت کو اس سائنسی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جعوی صاحب ایک دو قویشنز ہیں جو ہمارے ویورز نے ہم سے پوچھے قیامت سے متعلق ہی ہیں تو میں اس پروگرام کی مناسبت سے یہاں رکھ دیتا ہوں یہ جو جمعہ شمس و القمر کی آپ نے بات کی یہ ساری چیزیں ملا دی جائیں گی ظاہر ہے کہ انسان تباہ ہو جائے گا انسان ختم ہو جائے گا سب چیزیں فنا ہو جائیں گی اس کے فوراں بعد ان کا سوال یہ کہ کیا اس کے فوراں بعد حشر کا میدان برپا ہوگا یا اس کے اندر بھی پھر کئی سالوں کا ایک فیز آئے گا جس میں اللہ تعالی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا جو انسان ہے اسے دوبارہ پیدا کرے گا وہ ایک پھر فیز ہوگا اور اس کے بعد پھر حساب ہوگا اس کی کوئی تفصیل قرآن میں جید نے نہیں کی کہ وقت کتنا لگے گا لیکن یہ بتا دیا ہے کہ ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ہو گیا اور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا اور اس کے بعد نئی کائنات وجود میں آ چکی ہوگی اور ہم اس میں اٹھڑے ہوں گے نئے زمین نئے آسمان اور اس کے بعد ہم خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں گے تو یہ بات بالاجمال بیان کر دی ہے اس میں کتنا وقت لگے گا لگے گا پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا وقت ہے یہ نہیں بتا رہا اس کی کوئی تفصیل نہ قرآن میں ہے نہ بائبل میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے جن روایتوں میں کچھ اس طرح کا ذکر ہوا ہے وہ صحت کے میار پر پوری نہیں اترتی تو اس وجہ سے ان کو بیان بھی نہیں کرنا شایئے دوسرا سکویشن ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتاتا ہے سورہ رحمان میں کہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گے صرف باقی رہنے والی ذات اس کی ذات ہے تو یہ جو قیامت برپا ہوگی اور یہ انسان ختم ہو جائے گا اور فرشتہ جو ہے وہ سور پھونکے گا اور فرشتہ بعد میں بھی سور پھونکے گا اس کا مطلب فرشتے تو باقی رہیں گے انسان ختم ہو جائے گا تو یہ جنات کیا ہوں گے اور فرشتے کیا ہوں گے مطلب یہ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ سورہ رحمان تو یہ کہتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی نہیں وہاں تو یہ کہا ہے کل من علیہ فان اس زمین کے اوپر ہر مخلوق مٹ جائے گی وہاں ذکر صرف اس کا ہے نہیں وہاں زمین کا لفظ تو نہیں ہے کل من علیہ فان ہے علیہ میں زمین زمین کی طرف جا رہی ہے یعنی یہی بیان کیا گیا ہے کائنات کی طرف نہیں ہے یہ بات کائنات زیر بیس نہیں ہے کل من علیہ فان ہے ظاہر ہے کہ جب یہاں فنا ہوگا تو اس کے مقابل میں یہ بیان کیا گیا ہے اس کو اس عدبی اسلوب میں دیکھنا چاہیے کہ تیرے پروردگار کی ذات ہوگی جو باقی ہوگی یہ گویا انسانوں کو جن کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ باقی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا یہ منطقی پہلو نہیں ہے زیر بیس کے باقی کائنات بھی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی کائنات سے ماورہ فرشتے کہاں رہتے ہیں اور کیا مخلوقات ہیں وہ یہاں زیر بیس نہیں ہیں جنات کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے بھی حشر کا دن وہی ہے اور یہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے ان کی طرف نبی آئے ہیں ان کی طرف پیغام پہنچایا گیا ہے وہ بھی ایسے ہی مقلب مخلوق ہیں ان میں اچھے بھی ہیں ان میں برے بھی ہیں ان کو نتائج بغتنے ہیں تو ان کے لیے بھی قیامت برپا ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ خدا کی دوسری دنیاوں میں بھی جن کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں قیامت برپا ہو لیکن اس آیت میں جب بات کہی گئی یہ وہ زمین کے بارے میں جاویس صاحب اب ابھی آپ فرما رہے ہیں کل من علیہ فان میں علیہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہے تو یہ زمین کی جو بھی مخلوق ہے وہ فنا ہو جائے گی لیکن ابھی جب جمعہ شمس والقمر ہم نے بات کی تو اس کا مطلب تو کائنات بھی تو فنا ہو جائے گی نا یعنی کائنات کے اندر بھی جو چیزیں موجود ہیں اس وقت وہ بھی فنا ہو جائیں گی خالی زمین کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے کائنات میں تو وہ مسالہ ہی موجود ہے اس کو جمع کر دیا جائے گا دیکھئے نا دو الگ الگ تصویریں ہیں نا ایک یہ کہ یہاں مخلوقات ہیں زندگی ہے یہ فنا ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں دائرہ مادے کے ڈھیر ہیں سیارے ہیں ستارے ہیں کہکشانے ہیں وہ معلوم نہیں کیا کیا ہے تو یہ سب کے ساتھ کیا ہوگا یومت تبدل الارض و غیر الارض و السبوات اس کا مسالہ جمع کیا جائے گا یہ سارا میٹیریل جمع کیا جائے گا اس کے بعد باقی کائناتوں میں قرآن مجید نے تو یہ بتایا نا کہ یہ ایک کائنات ہے جو تمہیں نظر آتی ہے چھے اور بھی ہیں ان میں کیا ہوگا اس کی قرآن میں تفصیل نہیں کی ہاں اس کا اگلا سوال میں یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ آپ نے یہ کسی پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ چھے اور بھی کائنات ہیں تو ان میں بھی اسی طرح سے یہ مسالہ جمع کر دیا جائے گا وہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے قیامت برپا ہو جائے گی بلاہر یہ لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کی تصریح نہیں کی گئی تو اس طرح کے تباب معافلات میں بس اتنی بات بیان کرنی چاہیے جتنی اللہ تعالی نے ہم کو بتا دی ہے یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اس نے کوئی علم ہمیں دے دیا اس کے آگے ہم اپنے طور پر کیا سارا ہی نہیں کر سکتے